اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سلجم گوست کی ریسپی اس کے لیے میں نے پانچ ہری مرچ دو ٹاماتر اور سلجم کے جڑ کو کٹ لیا ہے اور اس کے پتوں کو بھی کٹ لیا ہے دو تیج پتہ لے لیا ہے چار لونگ دو لائچھی اور اس میں میں نے لیا ہے کاشمیری لال مرچ ڈبے میں میں دکھا دیتی ہوں اور گرم مسالہ پاورڈر اور دالچینی کالی مرچ پاورڈر اور دالچینی پاورڈر یہ سب اس میں استعمال ہوگا اور پاورڈر مسالے کچھ ہم استعمال کریں گے اس میں دھنیاں، خلدی اور جیرہ پاورڈر اور دو میڈیم سائج کے پیاج اور لہسون اور ادرک کو میں نے چھیل لیا ہے ہاف کے جی میں نے میٹ لیا ہے اور ککر میں میں نے تیل ڈال دیا ہے دو بڑے چمچ تیل ڈال دیں گے اس میں چھوٹی لائچھی کے موں کو کھول کے اور لونگ اور دو تیج پتہ ڈال کے تھوڑا سا اس کو ایک منٹ کے لیے سوٹے کر لیں گے اس کے بعد اس میں پیاج کو ڈال دیں گے اور ہری میرچ کو بیچ سے میں نے پھاڑ لیا ہے اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے اور پیاج کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے گولڈن براؤن ہو چکا ہے پیاج اب اس میں ہم جب اس طریقے سے ہو جائے نا تو اس میں ہم میٹ کو ڈال دیں گے اور اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو ہم بھون لیں گے فلم ہم میڈیم ہی رکھیں گے ہائی ٹو میڈیم فلم پہ ہم اسے پکائیں گے اور دیکھئے جب اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اس میں ہم کچھ پاڑر ماسالے ایڈ کر دیتے ہیں تو پاڑر ماسالوں میں خلدی پاڑر ڈال دیا ہے میں نے ایک چوتھائی چمچ دھنیا پاڑر ڈال دیں گے ایک چمچ اور جیرہ پاڑر ایک چمچ ڈال دیں گے ایک چمچ اور میں نے دھنیا پاڑر ڈال دیا تو ٹوٹل دو چمچ دھنیا پاورڈر اس میں ڈال دیں گے اور ان کو مسالوں کو ہم ایک منٹ تک بھول لیں گے اور لہسو ندرک کو کوٹ لیا تھا میں نے اور کوٹ کے اس میں ہم سامل کر دیں گے اور اس کو تیل چھوڑنے تک بھول لیں گے اور ٹاماٹر جو میڈیوم سائج کے لیے تھا اس کو میں نے ایسے سیلیڈ کے جیسا کٹ لیا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اس میں اور ٹاماٹر ڈالا ہے تو نمک بھی ڈال دیں گے یہاں جلدی ٹاماٹر سوفٹ ہو جائیں گے اور اس کو ایک بار ملا لیں گے اور ڈھککن کو ڈھک دیں گے تاکہ یہ ٹاماٹر جو ہے نا جلدی سوفٹ ہو جائیں پانچ منٹ بات دے کھول کے اس کو اچھے سے تیل سیپریٹ ہونے تک بھول لیں گے تاکہ سبھی مسالے اس میں بھون جائے ٹاماٹر بھی ہر چیز میں مکس ہو جائے ایک گلاس پانی لیا ہے میں نے پانی ڈال دیں گے اور ملا لیں گے ایک بار دیکھیں کچھ اس طریقے سے اس کا ٹیکشر اتنا زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے اور کوکر کا لیڈ لگا دیں گے ہم لیڈ لگا کے اس کو چار ویسلز لگا لیں گے جب چار سیٹی لگ جائے گا تو گیس اپنے آپ اس کا ریلیج جب ہو جائے گا تو اس کو کھول لیں گے اور پانی تھوڑا سا ایکسٹرائم ہے اس کو ڈرائی کر لیتی ہوں اور ڈرائی کرتے وقت اس میں جو ہم نے سلجم کاٹ کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور ان کے پتوں کو بھی اس میں ڈال دیں گے پتہ بھی فیکیئے گا مت سردیوں کا موسم ابھی یہ شٹارٹ ہو رہا ہے تو سلجم والے گوست کو ایک بار بنا کے کھائیے اور ان کو اچھے سے ملا لیں گے کچھ اس طریقے سے جیسے یہ گرم گوست میں جائے گا تو یہ گل کے بلکل کم ہو جائیں گے تو ان کو بس پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ 60% گل چکا ہے اور ڈھککن لگا کے ہم صرف دو سیٹی لگا لیں گے اور دو سیٹی لگنے کے بعد پھر سے میں نے یہ اپنے آپ اس کا گیس سے نکل گیا ہے تو کوکر کے ڈھککن کو میں نے کھول دیا ہے اور کھول کے تھوڑا سا ہلکا سمیں اس کو بھون لوں گی پانچ مینٹ اور جتنا گریوی رکھنا ہے جب اتنا ہو جائے گا اسے بند کر دیں گے ایک بار میں چیک کر دیتی ہوں دیکھیں اچھے سے گل چکا ہے گوست اور گریوی بھی ہمیں اتنا ہی چاہیے تو دو ہری مرچ کو میں نے بیچ سے کٹ کے ایسے ڈال دیا ہے پھاڑ کے اور دھنیا پتی ڈال دیں گے اور اس کو میکس کر لیتے ہیں ایک بار ملا لیتے ہیں ہائی فلم پہ یہ سب پروسس کرنا ہے تو نمک یہاں ٹیسٹ کر لیجئے گا اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ڈال لیجئے گا اور اس کے گیس کے فلم کو اب بند کر دیں گے اب چلیے سورپ کر لیتے ہیں تو سردیوں کے موسم چل رہا ہے تو ایک بار اسے بنائیے بہت ہیلتھی ہوتا ہے یہ سلجم کے جو جڑ ہوتے ہیں وہ اور پتوں کو ڈال کے بنائیں گے تو ٹیسٹ بھی ایک نیا نکل کے آتا ہے ٹیسٹ اس کا اچھا لگتا ہے ڈالنے تو اور ہری سبجیاں ہیں تو ایسے ہی یہ ہیلتھی بن جاتا ہے اس طریقے سے میں نے اسے سورپ کر دیا ہے ویڈیو اگر پسند آ رہی ہو تو اسے لائک شیئر اور پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ چاہے تو مجھے انسٹرگرام پہ فالو بھی کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ جب بھی سلجم گوست بنانا ہو اسی طریقے سے بنائیے چلیے بھی جاتے چاہتی ہوں اللہ حافظ